بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فورشاپ بلیک بیل ٹریننگ کورس کے ایک اور ٹیٹوریل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے نام حاسم جاوید اور اس ٹیٹوریل میں ہم لوگ بنا رہے ہیں والپیپر ٹوزنٹ الیون یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو والپیپر ہے اس کے اندر جو ہم لوگوں نے بیگراؤنڈ استعمال کیا ہے میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگوں نے youtube.com slash فورشاپ ان اردو کو ویو کیا ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ دیزائننگ مووی پوسٹر ان فورشاپ سی ایسری میں یہ جو بیگراؤنڈ ہے ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے اور آپ لوگ اس کے بارے میں یہاں سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور اس کو بنانا سیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اس ٹیٹوریل میں یہ جو بیگراؤنڈ اس کو دوبارہ نہیں بنائیں گے سو اس گنا بی ریپیٹنگ ٹیٹوریل لائک ڈیزائننگ مووی پوسٹر ان فورشاپ سی ایسری تو ہم لوگ اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے اور ہم لوگ یہاں پہ اس کو سٹارٹ کریں گے ہمارے پاس سب سے پہلے بتا دا چلوں کہ یہ پروڈیکٹ فائل ہے اور اس میں ہم لوگوں نے بیگراؤنڈ بنایا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اوبجیکٹس ہیں جن کو ہم لوگوں نے ایک ترتیب کے ساتھ جہاں پہ ایڈ کیا ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ٹیکسٹ بھی شامل ہے which is 2011 so I'm gonna just minimize this اور اسی کا جو دوسرا پارٹ ہے اس میں آپ لوگ کا اگر تو اسا ایکسپیریمنٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ جو والپیپر ہے یہ بھی نظر آئے گا اور اس میں ہم لوگوں نے سیم جو اوبجیکٹس ہیں وہ رکھے ہیں سیم کلرنگ ہے لیکن اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ ہم لوگوں نے ایک سیمپل بیگراؤنڈ بنایا ہے تاکہ اگر آپ لوگ اس بیگراؤنڈ کو اچیف نہیں کر رہے تو آپ لوگ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں for your projects میں اس کو یہاں پہ ارجسٹ کروں گا اور make sure کہ آپ لوگوں نے جو بیگراؤنڈ ہے اس کو ایک پراپرلی گروپڈ فولڈر میں رکھا ہے اور اس کے بعد ایک اور بات کہ ہم لوگوں نے اس میں جو فونڈ استعمال کی ہے that's Marriott Pro جو ہم لوگوں نے اس میں 2011 کیلئے فونڈ استعمال کی ہے that's Marriott Pro تو آپ لوگوں کے پاس بھی یہ available ہوگی کیونکہ by default Photoshop CS3 میں یہ installed ہے so اب ہم لوگوں نے اس کے اوپر جو objects ہم لوگوں نے اپنے final project میں بنائے ہیں وہ ہم لوگ اس کے اوپر add کریں گے اس کے لیے make sure کہ آپ لوگوں نے brush tool select کیا ہے آپ لوگوں نے اس کے جو options ہیں اس میں سے جو ہمارے پاس brushes ہیں جو by default refresh shop CS3 میں installed ہوتے ہیں ہم لوگ کوئی بھی brush اس کو download نہیں کریں گے ہم لوگ یہاں سے brush کے menu میں سے ہم لوگ ہمارے پاس جو third loss square brushes ہیں اس کو choose کریں گے I'm gonna press ok اور ہمارے پاس یہاں پہ جو square brushes ہیں وہ آ چکے ہیں ہم نے click this file اور Photoshop CS3 میں ہمارے پاس جو menu ہے اس میں سے ہم لوگ کا جو brushes ہے اس palette کو open کریں گے and this is brush palette ہم لوگ اس میں سے brush preset کے اوپر click کریں گے اور جو ہمارے پاس square brushes جو ہم لوگ نے ابھی load کی ہیں اس میں سے hard square brush 24 pixels جو ہے اس کو choose کریں گے اس میں diameter میں ہم لوگ کوئی changing نہیں کریں گے اس کے جو spacing ہے اس کے اندر بھی ہم لوگ کوئی changing نہیں کریں گے ہم لوگ changing کریں گے shape dynamic میں سب سے پہلے اور اس میں ہم لوگ اس کا جو size jitter ہے اس کو کریں گے 100% اس کا جو minimum diameter ہے اس کو ہم لوگ اسی طرح same 0% پہ رہنے دیں گے اس کا جو angle jitter ہے اس سے ہم لوگ اس کا جو angle ہے ہمارے پاس یہ جو squares ہیں اس کا angle ہے وہ change ہوگا so we're going to set it to like 80% اور اس کی جو roundness ہے اس کا بھی ہم لوگ change کریں گے اس کو تو ہم لوگ pinch کریں گے with roundness about 80% is perfect for this tutorial اس کے بعد اس کی جو minimum roundness ہے that's set to 25% that's fine اور اس کا جو control ہے make sure کہ آپ لوگ نے اس پین پریشر کا option ہے وہ choose کیا ہوا ہے scattering ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کسی بھی object یا کسی بھی brush کو مختلف parts میں تبدیل کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں استعمال کریں گے میں نے یہاں پی جو scattering استعمال کی ہے that's about like in here in the half آپ لوگ set کر سکتے ہیں اور 444 جو کہ ہم لوگ یہاں پہ percentage میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد count کو ہم لوگ نہیں چھیڑیں گے بلکل کیونکہ ہم لوگوں کو جو limits ہیں وہ lights ہی چاہیے بہت زیادہ ہمیں یہ boxes پہ رکھیں گے control is gonna be off ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور setting ہے which is other dynamic اس میں سے ہم لوگ اس کی opacity ہے اس کو کریں گے 100% اور اس کا flow ہے اس کو بھی کریں گے 100% اس میں سے کچھ objects جو ہیں وہ بالکل light ہو جائیں گے کچھ جو ہیں وہ medium ہوں گے اور کچھ وہ dark ہوں گے with this other dynamic اب ہم لوگ یہاں پہ ہمارے پاس ایک create new brush کا button ہے اس کو کلک کریں گے and I'm going to rename it to email resa and press ok to confirm this alright اب ہمارے پاس یہ فائل ہے اس میں سے ہم لوگ اپنا جو original color ہے اس کو بھی pick کر سکتے ہیں سو لیٹس ٹک this color little reddish اور ہمارے پاس یہ جو background ہے اس میں ہم لوگ layers میں سے یہ جو marriott pro 2011 layer ہے اس کو ہم لوگ height کریں گے اور ہم لوگ make sure کہ آپ لوگ نے brush tools set کیا ہے brush tools میں سے آپ لوگ نے امارے پاس یہ جو e مدرسہ کا brush اس کو choose کیا ہے اور آپ لوگ نے یہ جو background ہے اس کے پر new layer کو add کرنا ہے اب ہم لوگ کافی حد تک اپنا یہ effect ہے اس کو achieve کر چکے ہیں ہم لوگ right click کریں گے background کے پر اور make sure کہ اس کا decent size ہے for the boxes جو ہم لوگ کو سب سے پہلے add کرنے ہیں یہاں پہ ہم لوگ 12 80 by 720 کے لئے about this size is perfect لیکن ہم اس کو تھوڑا سا اور زیادہ کریں گے so take it 45 pixels اور اب میں یہاں پہ سب سے پہلے اس کو center میں drag کروں گا like this اور میں اس کو right click کر اس کے size اس کو کم کروں گا about half of it اور اس کو یہاں پہ border میں اگر آپ لوگ tablet use کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ آپ لوگ tablet کے ساتھ اچھی طرح اس کو apply کر سکتے ہیں but I'm using mouse تو میں اس کو دوبارہ 28 پہ adjust کروں گا and سب سے پہلے اس layer کو ہم لوگ blur کریں گے filter blur and Gaussian blur اس کو blur کریں گے ہم لوگ about 4 کریں گے تو ہمیں تھوڑا سا view ہے تھوڑا سا clear ملے گا press ok اس کے پاس ہم لوگ ایک اور layer لیں گے make sure brush select ہے color آپ کے پاس سیلیکٹ ہے ہم لوگ نے اب اس میں تھوڑا سا اور یہ جو sparkle سینز کو add کرنا ہے like this so you can go down or up depending آپ لوگ کے اوپر اس کو بھی ہم لوگ blur کریں گے filter blur Gaussian blur لیکن اس توقع لوگ اس کو کریں گے 2 pixels اور یہ جو ہے وہ background سے تھوڑے سے زیادہ sharp ہیں جو کہ ہم لوگ نے اس کے پہلے add کی ہیں ان سے تھوڑے سے زیادہ sharp ہیں third ہم لوگ لیئر لیں گے اور ان تینوں کو آپ لوگ لیئر میں لیں گے تاکہ آپ لوگ جو blur کا option ہے اس کو properly استعمال کر سکیں اور اس طرح میں دوبارہ اس کا size اس کو بڑھا کروں گا اور اس کو دوبارہ center میں apply کروں گا اور sides پہ بھی کروں گا اور یہ جو ہماری third layer ہے اس کو میں blur کروں گا causing blur 1 pixel تو یہ زیادہ sharp بھی نہیں ہے اور زیادہ blur بھی نہیں ہوں گے so this is the effect جو کہ آپ لوگ achieve کر سکتے ہیں and zoom out اب اس کی جو opacity ہے جو ہمارے پاس سب سے loss layer ہے جو blur ہے اس کی opacity کو میں کروں گا about 80% اس کے بعد ہم لوگ کریں 90 تو یہ جو overall effect ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا تھوڑا سا اب ہم لوگوں کو text ہے اس کو میریٹ پرو سے 2011 ٹائپ کیا ہے اس کو میں تھوڑا سا resize کروں گا اور اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کو پریس کیجئے اور اس کی لیئر ہے اس کا جو تھامنیل ہے اس کو کلک کیجئے تو آپ لوگ اس کی ایک selection لیں گے میک شور کہ آپ لوگ نے ایک نیو لیئر لی ہے اور یہاں سے ہم لوگ اپنا جو کلر ہے اس کو چوز کریں گے دوبارہ اور اس کو میں زوم ان کروں گا میک شور کہ آپ لوگ نے تیکس لیئر ہے اس کو ہائٹ کیا ہے اب ہم لوگ صرف selection دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس یہ جو brush ہے وہ already select ہے اور ہم لوگ یہ جو empty layer ہے اس کے پر جائیں گے اس کا size اس کو تھوڑا سا کم کروں گا and you can start brushing on this 2011 alright control D to deselect اس کو دوبارہ میں زوم ان کروں گا اور ہمارے پاس یہ جو brush ہے اس کا size چھوٹا کریں گے 4 pixels اور اب اس کے جو edges ہیں اس کے اوپر ہم لوگ اس طرح یہ جو brush اس لائے کریں گے اس کے جو hard edges ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو فکر من ہونے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ اس کو properly mix کر دیں گے اس push کے ساتھ والپیپر فر 2011 میں یہاں پہ ہمارے بیس سے جو والپیپر ہے اس کے بیگرونڈ کے اوپر ایک اور نیو لیئر لوں گا اور اپنا جو بیگرونڈ کلر ہے اس کو فل کروں گا اور اس کے بعد اس کے اوپر بھی ایک نیو لیئر لوں گا تاکہ میں اس کے اوپر ایک وائٹ کلر جہا اس کو ایڈ کر سکوں and make sure کہ آپ کے اوپر جو بروش ہے اس میں سے جو ہمارے پاس سوفٹ بروش ہے اس کو چوز کیا ہے اس کا جو so master diameter اس کو میں نے کافی بڑا کیا ہے and you can just click once so آپ لوگ اس کا جو بیگرونڈ ہے یہ والا بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں so this is overall effect and final result for 2011 والپیپر جو کہ ہم لوگوں نے already اپنا جو فیس بک گروپ ہے اس کے پر ایڈ کیا تھا so آپ لوگ یہ دونوں effect جو ہیں وہ شامل کر سکتے ہیں اپنے پروشیکٹس میں کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو brushes کے ساتھ brushes کا جو پری سیٹ ہے اس کے ساتھ play کر کے مختلف brushes بنا کے اپنے جو نئے پروشیکٹ ہیں انہیں شامل کرنے کا طریقے میں آپ لوگوں کو توسی مدد ملے گی اس ٹیٹوریل سے اور آپ لوگ اس طرح text effect بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگ wallpapers بھی بنا سکتے ہیں اور you can do so many experiments using photoshop cs3 i hope you learned something from this ٹیٹوریل please make sure کہ آپ لوگوں نے اس پہ کومنٹ کیا ہے ریڈ کیا ہے اور آپ لوگوں نے جو ہمارا فیس بک روپرس کو جوائن کیا ہے which is facebook.imdrisa.com موسیقی